بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سکر دل انبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج ہم المرکات کا سبق نمبر 71 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے برہان اور متعلقات برہان یعنی اولیات اور فطریات آئیے پہلے ہم آج کے سبق عبارت اور اس کا ترجمہ سمات کرتے ہیں فصلن فی البرہان وما يتعلق بھی اعلم ان البرہان قیاس معلف من اليقینیات ودیہیتا کانت او نظریتا منتحیتا الیہا وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَا أَنَّ الْبُرْهَانَ اِنَّمَا يَتَعَلَّفُ مِنَ الْبَدِهِيَاتِ فَحَسْبُ ثُمَّتُ سِتَّةٌ اَحَدُهَا الْأَبْلِيَاتُ وَهِيَا قَزَایَا يَجْزِمُ الْعَقْلُ فِيهَا بِمُجَرَّدِ الْالْتِفَاتِ وَالتَّصَوُورِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى وَاسِتَةٍ كَقَوْلِكَ الْكُلُّ أَعْزَمُ مِنَ الْجُزْئِيَةُ وَثَانِيهَا الْفِطْرِيَاتُ وَهِيَ مَا يَفْتَقِرُ إِلَى وَاسِتَةٍ غَيْرِ غَائِبَةٍ عَنِ الذِّهْنِ أَصْلًا وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْقَزَایَا قِيَاسَاتُهَا مَعَا هَا نَحْوُ الْأَرْبَعَةُ زَوْجٌ فَإِنَّ مَنْ تَصَوَّرَ مُفْهُومَ الْأَرْبَعَةِ وَتَصَوَّرَ مُفْهُومَ الزَّوْجِ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْقَسِمُ بِمُتَسَابِيَّينِ حَكَمَ بَدَاهَةً بِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ زَوْجٌ وَنَحْو قَوْلِنَا الْوَاحِدُ نِصْفُ الْإِثْنَيْنِ فَإِنَّ الْعَقْلَ يَحْكُمُ بِهِ پَعْدَ اَنْ يُلَاحِظَ مَفْهُومَ نِصْفِ الْإِثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ یہ فصل برہان اور برہان کے متعلقات کے بارے میں ہے آپ جان لو کہ بے شک برہان ایسا کیاس ہوتا ہے جو یقینیات سے مرکب ہوتا ہے وہ یقینیات بدیہیہ ہوں یا ایسے نظریہ ہوں جن کی انتہا بدیہیہ پر ہوتی ہو اور معاملہ ایسے نہیں ہے جیسا کہ عزام کیا گیا کہ بے شک برہان جو زینیس کے وہ مرکب ہوتی ہے بدیہیہ سے بس پھر بدیہیہ چھے ہیں ان میں سے ایک اولیات ہیں اور یہ ایسے قضائع ہیں کہ جن کے اندر عقل کو جزم حاصر ہو جاتا ہے محض التفات اور تصور کرنے سے اور عقل کو احتیاجی نہیں ہوتی واسطے کی طرف جیسا کہ آپ کا قول کے کل جو سے بڑا ہوتا ہے اور دوسرا قسم فطریات ہے اور یہ وہ قضائع ہیں کہ جن میں عقل محتاج ہوتی ہے ایسے واسطے کی طرف جو واسطہ ذہن سے بالکل غائب نہیں ہوتا اور ان قضائع کو قیاساتوحا ماہا کہا جاتا ہے جیسے الاربعاتو زوجن کیونکہ وہ شخص جو تصور کرے اربع کے مفہوم کا اور تصور کرے زوج کے مفہوم کا کہ جو متصاویین پر منقسم ہو تو عقل حکم کرے گی بداہتاً کہ بے شک اربع زوج ہے اور مثل ہمارے قول الواحد نصف الاسنین کے کیونکہ عقل حکم کرتی ہے اس کا بعد لحاظ کرنے مفہوم نصف الاسنین اور واحد کے سبقی بارت اور ترجمہ سمات کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبقی وضاحت سمجھتے ہیں جیسا کہ پچھلے سبق کے اندر آپ نے جانا کہ باعتبار مادہ کے قیاس کے پانچ قسم ہے ان میں قیاس برہانی تو اس فصل کے اندر اب مصنف برہان کی تعریف کرتے ہیں اور برہان کے متعلقات کو بیان کریں گے یعنی کہ برہان کے جو آگے اقسام ہوتے ہیں جن سے برہان مرکب ہوتا ہے تو اعلم ان البرہان یہاں سے مصنف برہان کی تعریف کرتے ہیں برہان وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیاں سے مرکب ہو آگے عام ہے کہ وہ مقدمات یقینیاں بدیہیاں ہوں یا ایسے نظریہ ہوں جن کی انتہا بدیہیاں پر ہو یعنی کیا سے جو برہانی ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے جو مقدمات ہیں وہ یقینی ہونے چاہیے بدیہی ہونا ان کا کوئی ضروری نہیں ہے مقدمات یقینی ہونے چاہیے آگے عام ہے کہ وہ بدیہی ہیں یا بدیہی نہیں ہیں بلکہ نظری ہیں لیکن نظری ایسے ہونے چاہیے جن کی انتہا بدیہیات پر ہوتی ہو یہ شرط کیوں لگائی کہ ایسے نظری جن کی انتہا بدیہیات پر کیونکہ نظری حاصل ہوتا ہے بدیہی سے تو اگر نظری کی انتہا بدیہی پر نہ ہو بلکہ نظری کو نظری سے حاصل کیا جائے تو پھر اس صورت کے اندر دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا کیونکہ جب ہم ایک نظری کو دوسرے نظری سے حاصل کریں گے وہ بھی نظری ہے پھر اس دوسرے نظری کو تیسرے نظری سے حاصل کریں گے تیسرا بھی نظری ہے تو تیسرے کو چوتھے سے اسی طرح یا تو سلسلہ چلتا جائے گا یا سلسلہ پھر واپس لوٹ آئے گا یعنی آخری جو نظری ہے اس کو ہم پہلے نظری سے حاصل کریں گے اگر سلسلہ چلتا جائے تو یہ تسلسل اور اگر لوٹ آئے تو یہ دور تسلسل بھی باطل ہوتا ہے اور دور بھی باطل ہوتا ہے لہٰذا نظری کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ بدیہی پر ہو یعنی کہ ایسے نظری ہوں جو بدیہی سے حاصل ہوتے ہوں ولی صلی اللہ علیہ وسلم رکماز و عیمہ یہاں سے مصنف بعض لوگوں کی تردید کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے برہان کی تعریف یہ کی کہ برہان وہ کیا سوتا ہے جو مقدمات یقینیہ بدیہیہ سے مرقب ہو مقدمات بدیہیہ سے جو مرقب ہو یہ برہان ہوتا ہے تو مصنف ان کی تردید کرتے ہیں کہ برہان کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے مقدمات بدیہیہ ہوں بلکہ برہان کی صرف تعریف یہ ہے کہ جو مقدمات یقینیہ سے مرقب ہو آگیام ہے کہ وہ یقینیہ بدیہیہ ہوں یا نظریہ ہوں ہاں نظریہ کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ نظریہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو بدیہیہ سے حاصل ہوتے ہوں جن کی انتہا بدیہیہ پر ہوتی ہو وگر نہ دوریت سلسل لازم آئے گا سمل بدیہیہ یہاں سے مصنف بدیہیہ کی تقسیم کرتے ہیں مقدمات بدیہیہ کی قضایہ بدیہیہ کی تو مقدمات بدیہیہ اور قضایہ بدیہیہ اس کے چھے قسم ہیں اولیات فطریات حدثیات مشاہدات تجربیات اور متواترات ان کو اصول برہان اور مبادی برہان بھی کہا جاتا ہے احدوہا الاولیات یہاں سے مصنف بدیہیات کے پہلے قسم یعنی کہ اولیات کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی مثال دیں گے اولیات کی تعریف اولیات ایسے قضایہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اکل کو محض التفات اور تصور سے یقین اور جزم حاصل ہو جاتا ہے واسطے کی اکل کو ضرورت نہیں ہوتی یعنی اکل جب ایسا قضیہ کے موضوع محمول اور نسبت کے تصور سے ہی اکل کو یقین اور جزم حاصل ہو جائے کسی واسطے کی ضرورت نہ پڑے تو ایسا قضیہ اولیہ کہلاتا ہے اور ایسے قضایہ کو اولیات کہا جاتا ہے اس کی مثال ہے جس طرح کہ الکل آزم من الجز کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے اب اس کا موضوع ہے کل اور محمول ہے آزم من الجزی یہ محمول ہے اور نسبت موضوع اور محمول کے درمیان ہیں تو جب اکل موضوع محمول اور نسبت کیا تصور کرے گی اکل ان کا لحاظ کرے گی تو اسی سے اکل کو جزم باللزوم حاصل ہو جائے گا کہ ہاں واقعی کل جو سے بڑا ہوتا ہے واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ واسطے کے بعد جا کر اکل کو یہ جزم اور یقین حاصل ہو بلکہ واسطے کے بغیر ہی طرفین کے تصور اور نسبت کے تصور سے ہی اکل کو حاصل ہو جاتا ہے یہاں ایک مشہور اعتراض ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم نے کہا کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے حالانکہ ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ ایک مادہ ایسا ہے کہ جس کے میں جز کل سے بڑا ہے جس طرح کہ مور ہے تو مور کی جو دم ہوتی ہے وہ مور سے بڑی ہوتی ہے مور کل ہے اور اس کی جو دم ہے وہ جز ہے تو یہ جز کل سے بڑی ہے اور تم نے کہا کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کل اور جز کا معنی نہیں سمجھیں کل کس کو کہتے ہیں کل اس کو کہتے ہیں کہ جو تمام اجزاء سے مرکب ہو یعنی جس کے ساتھ دم اور دم کے علاوہ باقی یہ کل ہے اور فقط دم یہ اس کی جوز ہے تو کل جو مور ہے وہ دم اور دم کے علاوہ باقی جو اس کا حصہ ہے ملا کر یہ کل ہے اور جو جوز ہے وہ فقط یہاں دم ہے تو جب آپ کل کا یہ معنی کریں کہ دم اور دم کے علاوہ باقی بھی ملا کر یہ کل ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو مور ہے کل مور وہ جو سے بڑا ہے دوم چھوٹی ہے اور جو کل ہے وہ بڑا ہے وثانیہ الفطریات یہاں سے مصنف بدیہیات کے دوسرے قسم یعنی فطریات کو بیان کرتے ہیں تو فطریات وہ قضایہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر محض تصور طرفین اور نسبت سے اقل کو جزم باللزوم حاصل نہیں ہوتا جزم اور یقین حاصل نہیں ہوتا بلکہ جزم اور یقین کے حصول کے لیے ایک واسطہ ضروری ہوتا ہے طرفین کا تصور کیا جاتا ہے نسبت کا تصور کیا جاتا ہے اور ایک واسطے کو درمیان میں لائی جاتا ہے تو پھر جا کر اقل کو جزم اور یقین حاصل ہوتا ہے اگر اس واسطے کو ہم نہ لے کر آئے تو اقل کر آئے تو اقل کو جزم اور یقین حاصل نہیں ہوتا مثلا اس کی مثال ہے جس طرح کہ الاربعاتو زوجن اب الاربعاتو زوجن کے چار زوج ہیں اب اس سے محض طرفین کے تصور اور نسبت سے اقل کو جزم اور یقین حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ واسطے کو درمیان میں نہ لائی جائے یعنی پہلے ہم اربع کا تصور کریں گے کہ اربع چار واحدتوں کو کہتے ہیں اور پھر زوج کا تصور کیا جائے کہ زوج منقسم بھی متصاویین کو کہا جاتا ہے یعنی کہ جو دو کے اوپر پورا تقسیم ہو جائے تو جب یہ دو اپنی جگہ طرفین کا تصور کیا جائے اور پھر واسطے کا تصور کیا جائے اور واسطہ یہاں ہے انقسام بھی متصاویین یعنی دو کے اوپر پورا تقسیم ہونا تو اس کے بعد جا کر اقل کو جزم اور یقین حاصل ہوگا کہ یہ جو اربع ہے یہ کیا ہے زوج ہے یعنی دو کے اوپر پورا پورا تقسیم ہونے والا ہے اسی طرح الواحد و نصف الاثرین یہاں بھی محض طرفین کے تصور اور نصف سے جزم اور یقین حاصل نہیں ہوتا اقل کو جب تک کہ واسطے کو درمیان میں نہ لائے جائے پہلے واحد کا تصور واحد کس کو کہتے ہیں پھر نصف الاثرین کا تصور اور واسطہ یہاں وہ کیا ہے دو جو دو ہے وہ ایک کا دو گناہ ہے تو اس کا جب ہم تصور کریں گے تو اس کے بعد اقل کو جزم حاصل ہوگا کہ ایک ہے یہ دو کا نصف ہے کیونکہ دو دو گناہ ہے تو پھر ایک دو کا نصف ہے یہ ہے ان کو کہا جاتا ہے فطریات ایسے قضایہ کو اور ان کو قضایہ کیا ساتوہا ماہا بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ ایسے قضایہ ہیں کہ جن کا قیاس بھی ساتھ ہوتا ہے دلیل بھی ساتھ ہوتی ہے وہی اس طرح مثلا جس طرح کہ الاربعاتو زوجن اس کی دلیل بھی اس کا ذیہ کے ساتھ ہے وہی اس طرح کیوں اس لیے لئن الاربعاتا منقسمم بمتصاویین وکن لو منقسمم بمتصاویین زوجن یہ منقسم بمتصاویین منقسم بمتصاویین حدیہ ہو سکتا ہے ان کو گرا دو تو نتیجہ جائے گا الاربعاتو زوجن تو چونکہ ان کا قیاس اور ان کی دلیل بھی ان قضایہ کے ساتھ ہوتی ہے اس وجہ سے ان قضایہ کو کیا ساتھ ہوا معاہ بھی کہا جاتا ہے عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق آج کے سبق کے اندر ہم نے برہان کی تعریف اور اس کے علاوہ پدہیات کے چھے اقسام اور ان میں سے ہم نے اولیات اور فطریات کی وضاحت کو سمجھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل سالح کے ساتھ اخلاص بھی عطا فرمائے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین